کلچر میں کچھ ریکوائیمنٹس ہوتی ہیں، بیلیفز ہوتے ہیں، سیمبلز ہوتے ہیں، کچھ اسطارے ہوتے ہیں، کچھ اشارے ہوتے ہیں، کچھ اس کلچر کے کوئی نمائنگی کرنے والی ایمیجز ہوتے ہیں اور کچھ اصول ہوتے ہیں، نورمز ہوتے ہیں جن کو سب فالو کرتے ہیں۔ وہ میار ہوتے ہیں جو کسی تہذیب یا کلچر کے ہوتے ہیں۔ یہ سارے جو بیلیف اور میار ہیں، یہ سیکشوائلٹی کے جو ہیومن سیکس ہے جو کہ ہماری ایک نیچرل نیڈ ہے یا مرد اور عورت ہونا جو ہے اور اس کے حساب سے ان کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے۔ اس سب کا جو ایکسپریشن ہے، آپ کی جو ڈیزائر ہے، جو محبت ہے، رومینس ہے، سیکس ہے اس کی جو ایکسپریشن ہے اس کے بارے میں بھی ہر کلچر میں کچھ اصول اور میار ہے۔ کیا کہنا ہے، کیسے اس کو بولنا ہے، اس کے بارے میں کیسے اظہار کرنا ہے۔ تو یہ جو سیکس کلچرز ہیں یہ کافی دنیا میں مختلف طریقوں سے ان میں فرق ہے۔ یہ دین سے، آپ کی آئیڈیالوجی سے، آپ کے پولٹیکل کلچرز سے اور آپ کی جو اخلاقی اقدار ہیں، مورل ویلیوز ہیں، ان سے، سوسائیٹی کی ان سے یہ بنتے ہیں۔ ایک بات تو بالکل فطری ہے اور درست ہے کہ جو پلیئر اور ڈیزائر ہے جو ہماری جسمانی تسکین سے جڑی ہوئی ہے، وہ ایک نیچرل چیز ہے، وہ تمام کلچرز میں کامن ہے۔ کیونکہ انسان بنا ہی اس طرح کا ہے، وہ پیدا ہی ایسا ہے اور وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اس میں جو ریسرچ ہوئی بھی ہے کلچر اور سیکچوالیٹی کے، اس میں یہ ہے کہ آدمی جو ہیں وہ اپنے سے زیادہ چھوٹی ینگر عورت سے جو فیزیکلی اٹریکٹیو ہو اور جس کے اندر زیادہ بچے پیدا کرنے کی اصلاحی ہو تو اس سے شادی کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہ ریسرچ بہت سے سوسائیٹیز میں ہوئی ہے۔ عورتیں جو ہے وہ اپنے سے بڑے مرد سے جو امیر ہو، ان کے نصبت زیادہ ریسورسز رکھتا ہو تاکہ اس کے پاس زیادہ وسائل ہو، اس کا سوشل سٹیٹس ہو۔ شادی کی جو سٹیبلیٹی ہے یعنی اس کا قائم رہنا اور اس کی مضبوطی اس کا تعلق فرٹیلیٹری سے ہے کہ کتنے بچے ہیں۔ سو اکثر جو سٹیڈیز ہوئی ہیں وہ یہ بتاتی کہ جتنے بچے اتنا ہی ڈائیورس کا چانس جو ہے وہ کم ہے۔ تو خیر یہ پپولیشن کنٹرول کے لیے تو بڑی مشکل بات ہے۔ بہت سے کلچرز جو ہیں وہ جو جسمانی جنسی تسکین ہے اس کو نومل، نیچرل اور اچھا سمجھتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جو اس کو بہت پرمیٹیو یعنی ہیوانی پرانی چیز سمجھتے ہیں جو کہ ہمارے باوجداد میں تھی اور ہمیں اس کو ذرا کلچر کر لینا چاہیے، اسے ہمیں سیویلائز کر لینا چاہیے۔ اس کو گناہ بھی سمجھتے ہیں اور اس کو اب نومل بھی سمجھتے ہیں۔ تو ایسے بھی کچھ کلچرز میں آئیڈیاز پائے جاتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو ایک تسکین دینے کا عمل ہے اس کو بھی گناہ سمجھا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ جیس سے منٹل ہیلتھ پرابلمز ہو جاتے ہیں۔ جو کہ ایک فالس بات ہے اس کے بیچے کوئی سائنس نہیں ہے۔ سیکس کلچر اور جنرل ایٹیچوٹس جو سیکس کے بارے میں ہیں وہ تیڈیشنل ہم نے پڑھے تھے کلچر اور نون تیڈیشنل کلچر۔ ایکسپریشن آف سیکسیوالیٹی یہ تیڈیشنل کلچر میں بہت کنٹرول ہوتی ہے، ریگولیٹیڈ ہوتی ہے لیکن نون تیڈیشنل کلچر میں اتنی نہیں ہوتی بر ہوتی ہے کچھ نہ کچھ۔ شادی سے پہلے ایک تعلق کسی سے رکھنا بلکل جو تیڈیشنل کلچر ہیں ان میں ریجیکٹڈ ہے اور منائے حرام ہیں۔ جبکہ نون تیڈیشنل کلچر میں اب یہ کچھ ٹالڈ ریٹ ہو رہی ہے۔ اور ہم نے نون تیڈیشنل کلچر میں ان ملکوں کے نام بھی لیے تھے پہلے جو آپ یاد ہوں گے آپ کو تو یہ فرق ایک ہے۔ ایک شادی کے ہوتے ہوئے کوئی اور تعلق بنانا یہ بھی اگین تیڈیشنل سائٹیز میں ہمیشہ سے منہ تھا آج بھی منہ ہے جبکہ یہ کچھ ٹالڈ ریٹ ہو رہا ہے جو نون تیڈیشنل کلچر ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کلچر میں ایک بڑا فرق جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے چاہے وہ دین کی وجہ سے لیکن وہ کلچر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اہمو سیکسوالٹی جو ہے یہ بالکل ریجیکٹیڈ ہے تیڈیشنل کلچر میں لیکن ٹالڈ ریٹ ہو رہی ہے مارڈن کلچر میں۔ چیسٹیٹی یعنی اپنے آپ کو پاک باز رکھنا اس کی بہت ہائی ویلیو ہے تیڈیشنل کلچر میں لیکن نون تیڈیشنل کلچر میں اس کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے ایسے کوئی اہمیت انڈیویجول اپنی زندگی میں اتنی زیادہ نہیں دیتے۔ یہ ساری باتیں کچھ شرمانے والی نہیں ہیں کیونکہ آپ کے تمام ٹی وی ڈرامیں آپ کی تمام فلمیں ایک تیم کے گھر گھومتی ہیں اور وہ مرد اور عورت کی محبت کی تیم ہے جیسے زندگی میں اور کوئی مسائل ہیں ہی نہیں حالانکہ اور بھی بہت سے غم ہے زندگی میں اور بہت سے مسائل ہیں۔ تو یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن جس طرح عورت مرد کی اٹریکشن ان کا قریب آنا یا ان کے تعلق کو دکھایا جاتا ہے وہ کلچر کے حساب سے فرق ہوتا ہے۔ پتہ ہم سب کو ہے کہ ہاں یہ تعلق ایک ہے لیکن اگر ویسٹرن مووی ہوگی یا ویسٹرن کلچر ہوگا تو وہ آپ کو اس کا ایکسپریشن اور طرح نظر آئے گا۔ وہاں لوگ سڑک پہ بھی اس طرح کی جذبات کا اظہار کر لیتے ہیں لیکن ہمارے ہاں گھروں میں بھی بزرگوں کے سامنے یا بچوں کے سامنے میاں بھی اس چیز کا اظہار یا اس طرح کا رویہ یا اس طرح کی چیز جو ہے وہ نہیں کرتے۔ انڈیویچول کی جو سیکشویلٹی ہے اس کے جو جذبات ہیں اس کی جو تھوٹس ہیں جو اس کی فریکوینسی ہے کہ وہ کتنا زیادہ اس میں انوالو ہوتے ہیں اور جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ فیملی میں کیا کلچر ہے کیسے ان کو بڑا کیا گیا ہے۔ ایٹیویٹس کیا ہیں سوسائٹی میں بڑے ہو کے وہ جب بالے ہوتے ہیں تو کن تجربوں سے گزرتے ہیں اور انوائرمنٹل فیکٹرز کیا کیا ہیں۔ ان سب سے کلچر اور سیکشویلٹی کا جو ہے بہت سا ایک چہرہ بنتا ہے اور اس کی جو چیزیں وہ ڈیفائن ہوتی ہیں۔ موسیقی